بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل لوگوں کے لئے بنائیے ایسا کیک ہے جس کا ذائقہ کبھی نہیں کسی کو بھولے گا بہت شاندار ریسپی ہے فل وچ کیجئے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر آدھا کپ دودھ اٹ کریں گے اور اب ہم دودھ کے اندر دو ٹی سپون پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ چینی اچھے سے گھول جائے اب ایک بول لے لیں گے اور اس کے اندر دو سو گرام کریم اٹ کریں گے اور تین ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر کنڈنسڈ ملک اٹ کیا ہے اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لئے بیٹ کریں گے آپ چاہیں تو اسے کسی بھی سپیچلا سے یا پھر اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مشین نہ ہو تو اب ہم اس کے اندر دو ٹی سپون کے لئے بھر کر یا پھر چار ٹی سپون بھر کر میں نے یہاں پر تھک کریم کے اٹ کیے ہیں اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اچھے طریقے سے تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کو ہم بیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی اٹ کریں گے میں نے یہاں پر پسی ہوئی چینی اٹ کی ہے دو ٹیبل سپون اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہم نے اس کو ٹوٹل چار سے پانچ منٹ تک بیٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون میں اور اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کنڈنس ملک نہیں اٹ کرنا چاہتے تو آپ صرف اس کے اندر پسی ہوئی چینی بھی اٹ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ونیلا ایسنس اٹ کر دیں گے اور اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ہم نے اس کو اچھے سر بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھک ہو جائے یہ جو اس کے سائیڈوں پر جو کریم لگ جاتی ہے اس کو بھی ہم سپیچولا سے ساتھ ساتھ ہٹاتے جائیں گے تاکہ ہماری جو کریم کا ٹیکسچر ہے وہ ایک جیسا بن کر تیار ہو ورنہ جو سائیڈوں پر کریم ہوگی وہ اسی طرح رہے گی جو درمیان میں کریم ہوگی وہ اچھے سے تھک ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری کریم جو ہے سٹیپ ہونی چاہیے تھک ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا جو بھی ہمارا چمچ وغیرہ ہے سپیچولا ہے اس سے بھی آسانی سے نہ اترے یہ دیکھئے اس طرح سے وہ سٹیکی سی ہونی چاہیے یہ دیکھئے کتنی اچھی فلوفی سٹیکی سی بن گئی ہے یہ دیکھئے میں نے چمچ پر اس کو سپیچولا پر لگایا ہے اور یہ گر بھی نہیں رہی اس طرح کی آپ کو اس کی جو ہے کنسسٹینسی رکھنی ہے یہ ہماری کریم تیار ہوگی ہے اب ہم اسے سائیڈ پر کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے فروٹ کےک لیا ہے جو سمپل کےک ہوتے ہیں بیکری کے یہ میں نے وہ لیا ہے دو اس طرح سے ہم میریم سائز کی جو ہیں سمپل کےک لے لیں گے اور اس کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر میں نے دونوں کےک کو کٹ کر لیا ہے لمبائی میں اب ہم وہ ڈش لے لیں گے جس کے اندر ہم نے اس کو سرف کرنا ہے یا بنانا ہے اور اس میں ایک لیئر لگائیں گے سب سے پہلے ہم کیک کی میں نے اس کو لمبائی میں اس لیے کٹا ہے اس کے پیس کم ہوں گے اور یہ پورے جو ہمارا ڈش ہوگی اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا اب جس دودھ کے اندر ہم نے چینی ملا کر رکھی تھی اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاف اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ہاف کو پچا لیں گے اچھی طریقے سے ہم نے ہاف ڈال دینا ہے اور تاکہ یہ جو ہمارا کیک ہے وہ اچھے سے مویسٹ ہو جائے نرم ہو جائے اور یمی ہی رہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے کریم تیار کی تھی اس کی ایک لیئر لگائیں گے ہم نے اس کے اوپر اچھی خاصی لیئر لگانی ہے باریک لیئر نہیں ہونی چاہیے اچھی خاصی یہ تھک لیئر میں نے اس کو لگائی ہے اس کو کسی بھی سپیچولا وغیرہ سے آپ نے اس کو جو ہے اس طریقے سے نیٹ کر لینا ہے لیول کر لیں گے اس کو ہم اور اس کے بعد دوسری لیئر بھی ہم کیک کی لگائیں گے یہاں پر یہ میں نے کیک کی لیئر بھی دوسری ولی لگا دی ہے اچھی طرح سے چاروں طرف سے ہم نے اس کو evenly cover کر دینا ہے کیک سے اور اس کے بعد جو بچا ہوا دودھ ہے اس کو اس کے اوپر add کر دیں گے اگر ہماری جو کریم ہے وہ اچھے سے beat ہوئی ہوگی تو وہ as it is ہی رہے گی تھک ہی رہے گی اس کے اندر کوئی بھی وہ نرم نہیں ہوگی چاہے آپ اس کو پورا ہفتہ رکھ کر کھائیں اول تو یہ دس منٹ میں ہی ختم ہو جائے گا اتنا مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے لیکن اس کی کریم میں کوئی فرق نہیں آئے گا اب ہم کریم کی دوسری یہاں پر اس طریقے سے اس کو ہم spatula سے even کر دیں گے جتنا neat بناوا ہوگا کھانے میں تو یہ ذائقے دار ہے ہی لیکن یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے یہاں ہم نے اس کو دوسری لیئر بھی لگا دی ہے آپ چاہیں تو اگر جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں گرمی زیادہ ہے تو آپ اس کو فریج میں تھوڑی دیر تک رکھ دیجئے ورنہ آپ اس کو نیکسٹ اس کا جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پائپنگ بیگ لیا ہے اور جو بھی بچیوی کریم ہے وہ میں پائپنگ بیگ میں ڈال دوں گی یہاں پر جتنی آسانی سے آ سکتی ہے میں نے ڈال دی ہے اب اس کو ہم یہاں سے جو ہے اس کو سیل کر دیں گے بار نکال کے دیکھ لیں گے اس کا فلو چلا لیں گے تاکہ آسانی سے ہم کیک کو ڈیکوریٹ کر سکیں اب ہم اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں آپ کا جس طرح دل چاہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کیجئے اگر آپ پائپنگ بیگ سے کرنا چاہتے ہیں پائپنگ بیگ سے کیجئے جس طرح بھی آپ کر سکتے ہوں دل چاہے آپ کر سکتے اس کے ذائقے میں ڈیکوریٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جس آپ نے اس کو مزید سے مزید خوبصورت بنانا ہے تو جس طرح بھی دل چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں میں یہاں پر زگ زگ میں کر رہی ہوں دونوں سائیڈوں پہ اس طریقے سے میں نے کیا ہے اور یہ میں کر چکی ہوں اب اس کے اوپر میں کچھ ڈرائی فروٹ لگا لوں گی جو میں نے پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں جس میں یہ پستہ ہے اور یہ جو ڈرائی روز ہوتا ہے گلاب کی پتیاں سوکھی بھی جو ہوتی ہیں وہ ہیں یہ پہ سب سے پہلے میں پستہ کی لائن لگا دوں گی آپ کو اگر ڈرائی فروٹ نہ پسند ہو تو بے شک نہ کی جس طرح آپ کا دل چاہ رہے آپ اس طرح سے ڈیکوریٹ اس کو کر لی جی میں نے پر پستہ کی لائن لگا دی ہے باری کٹ کر پستے کو اور اب ہم اس کا تھوڑے تھوڑے سے پیس روز پیٹل کے ڈال دیں گے بڑا ہی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا تھا بڑی ہی فریش لوک آرہی تھی اور یہاں پر اتنی گرمی نہیں ہے تو میں نے اس کو فریج میں کوئی نہیں رکھا مزہ آئے گا یہ ہمارا جو کیک ہے بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے لک میں تو بہت شاندار ہے اور ذائقے میں اتنا امیزنگ ہے کہ آپ ہر بار اس کو بنانا چاہیں گے کیونکہ اتنی آسان ریسیپی ہے ہم صرف دس منٹ میں یہ ریسیپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ کتنا زبردست سا دبل لیئر کیک ہمارا بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو کسی بھی سپیشل دعوت پر بنائیے لوگ آپ سے اس کی ریسیپی ضرور پوچھیں گے بہت ذائقے میں بہت شاندار بنتا ہے بہت ذائقے دار بنتا پوکوڑا چکن جیسی نہیں ہے یہ جو ذائقہ ہوتا ہے اس کا بلکل چینج ہوتا ہے بہت ہی مزی بن کر تیار ہوتی ہے اندر سے بہت ہی جوسی اور ٹینڈر بہر سے بہت ہی کریسپی اور یمی بنتی ہے ریسیپی کو فل وچ کیجئے گا آئی اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا تھا نمک اور سرکے والے پانی سے اور میں نے چکن کو خوش کر لیا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کٹ لگانے ہے گہرے کٹ لگائیں گے ہم چکن کی جو سارے پیس ہیں اس کے اوپر یہاں پر میں چکن کے پیس کے اوپر کٹ لگا رہی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے بہت فری میں ہو جاتا ہے اور میری مزیدار سی ریسپیز بھی آپ کو فری میں دیکھنے کو ملتی ہیں اب تمام پیس کو ہم ایک بول میں شفٹ کر لیں اور 1 ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس کے ڈالیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون بھون اور کھٹا ہوا زیرہ اور 1 ٹی سپون اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ کھٹی ہوئی کالی میرچ 2 ٹی سپون لیمون جوس ڈالیں گے 2 ٹی سپون ہوت چیلی سوس اور 2 ٹی سپون اس کے اندر سوس ڈالیں گے 1 ٹی سپون لسن اور ادرک پیسٹ اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ 2 ٹی سپون جو میدا ہے اور 1 ٹی سپون بیسن ہے اس کو میں اکٹھا چھانا تھا اس لیے یہ مکس ہے تو اس کو ہم مکس کر دیں گے ابھی ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کو ہم اتنا ہی پانی ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سا پانی کروں گی تقریبا 1 ٹی سپون کے قریب میں نے ایٹ کیا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ پکار کی طرح ہم نے اس کو نہیں بنانا ہم نے ہلکی سی کوٹنگ سفید تل 2 ٹی سپون اسے ایٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے اب ہم نے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کم سے کم مرینیشن کے لیے 2 سے ڈھائی گھنٹے ضرور رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور ہم چکن کو جب ڈالیں گے تب بھی آنچ میڈیم ہونی چاہیے اور اپنے پین کے اندر ہم نے اتنے ہی پیس ڈال لے ہے جتنے کے ہم ہینڈل کر سکیں آسانی سے یہ دیکھئے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم سائٹ سے بھی ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ ہی پکا لینا ہے یہ دیکھئے اچھا سا کلر بھی آگیا ہے تقریبا آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اس کو پکنے میں اور اب ہم اس کو الگ نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو الگ نکال لینا ہے اور دوسرا بیج بھی ہم اسی طریقے سے فرائ کر لیں گے دیکھ کتنا زبردست کلر آیا ہے اور یہ ہمارے چکن دابو بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی شاندار بنتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں دعوتوں کی شان بن جاتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے ریسپی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے کومنٹس میں بتائیے گا یہ دیکھ اندر سے کتنے نرم بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی جوسی اور ان کا ذائقہ بہت مختلف ہوتا ہے بہت کم کوفتہ گری بنانے کے لیے ہمیں دو سٹیپ کرنے ہوں گے ایک میں کوفتے تیار کریں اور دوسرے سٹیپ میں ہم اس کی گریوی تیار کریں گے بہت ہی مزی کی بنے والی یہ ریسپی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر میرے میرے شانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہن سکے چلی آئیے اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں مٹن کا کیمہ ہے 1 کم پاریک کیمہ پانی بھی نہیں آپ خشکاش کو اچھی طرح صاف کر استعمال کیجئے گا ورنہ کوفتے خراب ہو جائیں گے اگر اس کے اندر مٹی ہوگی تو اب ہم ان دونوں چیزوں کو کسی بھی مکسی میں ڈال کر اچھی طرح سے پیس لیں گے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے یہاں پر ہم چاپر ماشین لیں گے اور اس کے اندر جو مٹن کا کیمہ ہے اسے ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر اب ہم یہ جو پاورڈر بنایا تھا ہم نے کابلی چنوک اور خوش خاش کھا اسے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ہاف تی سپون یہاں پر میں نے دھنیا ڈالا ہے دھنیا پاورڈر اور ہاف تی سپون ہی یہاں پر میں کٹی ہوئی کالی مرچ ایڈ کر رہی ہوں ہاف تی سپون یہاں پر میں نے چلی فلیکس کے ایڈ کیے ہاف تی سپون میں نے نمک دالا ہے آپ اپنے زائکے کے مطابق ڈالیے گا ون ٹی سپون دھنیا ہے ہرا دھنیا اور تین سے چار ہری مرچے ایک میں نے بریٹ کا سلائس لیا ہے جس کو میں توڑ کر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے پیس جائے ون ٹی سپون ہم یہاں پر لیسن ادرک پیسٹ آپ نے اس کے کوفتے بنانے بہت دبا دبا کر نہیں بنانے اور اس طرح سے ہم سارے کوفتے تیار کر لیں کے اس میں کوئی کریک نہ آئے یہ میں کوفتے تیار کر چکی ہوں اب ہم اس سیکن سٹپ کرتے ہیں یہاں پر میں نے گریوی بنانے کے لیے دو میڈیم سائز کے پیاس لیے یہ اچھی طریقے سے پکتا شروع ہو جائے گا ہم اس کے اندر لسن اور ادرک کا پیسٹ کریں گے ٹو ٹی سپون لسن اور ادرک کے پیسٹ کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس کے بعد ہم نیکس سٹپ کرتے ہیں میڈیم سائز میڈیم ٹماٹر ہم ان کو پیس لیں گے ہری میرچ اور ٹماٹر کو ہم اس کے اندر کر دیں گے پین میں اور اچھی طرح سے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ہم یہاں پر 1 ٹی سپون سرخ میرچ کا پاوڈر کریں گے ہاف ٹی سپون یہاں سپون بھنا ہوا اور کھٹا ہوا زیرہ 1 ٹی سپون الائچ پاوڈر 1 فورث ٹی سپون دارچینی کا پاوڈر 1 فورث ٹی سپون اور یہاں پر ہاف ٹی سپون جائفل اور جیویتری کا پاوڈر کیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہم نے کوک کرنا ہے کہ اس کا آئل سپرٹ ہو جائے جیسے آئل سپرٹ ہو جائے گا پھر ہم نے اس کے اندر دہی کا ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح اس کی بھنائی کرنی ہے دہی کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم اس کے مسالے کی بھنائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر کوفتے ایٹ کر دیں گے کوفتے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نہیں ہلانا یعنی کہ آپ نے کسی چمچ وغیرہ سے اس کو ٹچ نہیں کرنا اس طرح سے پین کو ہلائیں گے تا کہ اس کے اوپر آئل آ جائے اور یہ کوٹ ہو جائے اس کے اوپر ایک آئل کا اور اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے لو to میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اس کو اس طرح راب پانی 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 گریوی تیار ٹھو جائے دس منٹ کے بعد یہ دیکھ سا گرم مسالہ کو سپرنکل کریں گے دو سے تین پینچ اور دو سے تین پینچ ہی میں نے یہاں پر کٹا ہوا اور بھونا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اب ہم اس کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال دیں گے دو سے تین ہری مرچوں کو ڈالیں گے اور اب ہم اس کو ڈھک کر دم والی فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ تمام چیزوں کی جو سمیل ہے خوشبو ہے فلیور ہے ایک دوسرے میں آجائے دو سے تین منٹ کے بعد یہ کوفتے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کی سمیل آ رہی ہے بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں دیکھئے کوئی کریک تک نہیں ہے اس کے اوپر بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ جب اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں اندر سے اور بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے ہیں اس کی گریوی چک کیجئے کتنی اچھی ہے یہ دیکھئے کتنے سوفٹ ہیں بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوئے ہیں ہاپ فلی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہے ہیدر آبادی پلاو بریانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے ہم بہت ہی زبردست اور نئے طریقے سے بنا کر تیار کریں گے جو بنانے میں بہت ہی زیادہ چٹ پٹی اور خوشبودار یہ بریانی بن کر تیار ہوتی ہے آج میں اس بریانی کو چکن سے بنا رہی ہوں آپ سیم بریانی مٹن اور بیپ سے بھی بنا سکتے ہیں کھانے میں بہت ذائقے دار اور مزے دار یہ بریانی بن کر تیار ہوتی ہے جسے آپ بار بار بنانا پسند کریں گے آئیے اب ہم اپنی مزے دار سی بریانی کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی کو فل بوچ کیجئے گا چلیے یہاں پر میں نے لیے ہے ایک پوٹ اور اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ آئل اور اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہم فرائی کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر جب پیاز ہاف ڈن ہو جائے گا یعنی کہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ثابت گرم مسالہ ایڈ کریں گے جس میں میں نے لیا ہے دو سے تین تیز پتے ایک دارچینی کا ٹکڑا کالی مرچ تھوڑی سی لی ہے ایک بڑی الائچی ہے چار ادد میں نے لیا ہے لانگ اور دو ادد بادیان کے پھول ہیں یہ تین ادد سبز الائچی اور ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے ان سب مسالوں کو پیاز کے ساتھ ہم نے فرائی کرنا ہے اور ہم اس کو لائٹ سا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تاکہ ہمارے آئل میں بھی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے یہاں پر یہ دیکھئے پیاز لائٹ سا گولڈن ہوں گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ اب ہم لسن ادرک کے پیسٹ کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے بھی دو سے تین منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے یہاں پر یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے خوش کر لیا ہے چکن کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ دھونے کے بعد چکن کو خوش کر لیں گے تو چکن بہت زیادہ جلدی کوک ہو جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے فرائی بھی ہوتا ہے چکن کو ہم نے لائٹ سا گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے چکن کو بھی فرائی کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے لائٹ سا گولڈن ہو گیا ہے اور یہ تقریباً اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیماتر لیا تھا اس کو سلائس میں کٹ کیا ہے اسے ایڈ کر دیں گے دو سے تین ہری مرچوں کو بھی کٹ کر ایڈ کر دیں گے اور ایک بار اچھی سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر 1.5 ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کی ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی میں یہاں پر نمک کو ایڈ کر رہی ہوں نمک کو اور مرچوں کو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون پیسا ہوا سوکھا دھنیا اور 1.5 ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ہے یہ اور یہاں پر میں چائنیز نمک کو ایڈ کر رہی ہوں جو کہ اس کے ذائقے کو بہت ہی زبردست بنا دیتا ہے چاہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون میں نے سانف کا پاودر ایڈ کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون کسی بھی برینڈ کا یا ہوم میڈ آپ بریانی مسالہ لے لیجئے اس کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس کے اندر تمام مسالوں کے انگریڈینٹ شامل ہوتے ہیں اور بریانی مسالہ ایڈ کرنے سے بڑی اچھی سی اس کے اندر خوشبو آ جائے گی اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو میکس کریں گے ایک بار تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نا ایک بار میکس کر دیں گے اور اسے ہم دھک کر آپ چکن کے گلنے تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں اور اس کو بھی ہم اچھے سے واش کرنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو بھگو دیں گے یہاں پر چاولوں کو بھیگے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں اور چاول اچھی طرح سے بھیگ چکا ہے اب ہم اس کا پانی جو ہے نکال دیں گے اور صرف ہم نے چاولوں کو ہی ایڈ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے مزے دار سا ہمارا یہ چکن بن کر تیار ہو رہا ہے خوشبویں بہت اروج پر ہیں بہت زبردست یہ بریانی بن کر تیار ہو رہی ہے اگر آپ نے اس بریانی کو ایک بار بنا لیا تو آپ بار بار بنانا پسند کریں گے مزے میں بہت زبردست ہے یہاں پر یہ دیکھئے اس کا مسالہ کتنی اچھی طرح سے کوک ہو گیا ہے اور یہ اچھی سے بھنائی ہو گئی ہے ہمارے مسالے کی اب ہم اس کے اندر یہ دیکھئے گوشت بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چاولوں کے مطابق اس کے اندر ہم نے پانی کو ایڈ کرنا ہے جتنے آپ نے چاول لیے ہوں گے اس کے مطابق آپ پانی کو ایڈ کر دیجئے یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلو چاول لیے تھے یعنی کہ دو گلاس تو میں نے تقریباً اس کے اندر تین گلاس کے قریب پانی کو ایڈ کیا ہے اب ڈھک کر پانی کے اندر اچھے سے اوبال آنے دیں گے ڈھک کر اگر اوبال دلائیں گے تو زیادہ جلدی ہو جائے گا کام یہاں پر پانی میں اچھی طرح سے اوبال آ گیا ہے بہت تیز اوبال نہیں آنا چاہئے بس ہلکا ہلکا سا پانی اوبالنے لگ جائے تو آپ نے چاول ایڈ کر دینے ہیں اب ہم چاولوں کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھ سے کیونکہ چاول بھیگا ہوا ہے اور نرم ہے اس کو زور زور سے ہم چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ چاول ٹوٹ جاتا ہے اب ہم ڈھک کر چاولوں کو پکائیں گے اس سے پہلے ہم میں اس کے اندر اٹھ کرنے جا رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوس جس سے چاول بہت ہی کھلا کھلا بن کر تیار ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی بہت زبردست تیار ہوتا ہے یہاں پر میں تھوڑا سا پانی اور ڈال رہی ہوں مجھے پانی تھوڑا کم لگ رہا تھا ایک بار اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اسے ڈھک کر تقریبا ہم نے اُبال آنے تک پکانا ہے جیسے ہی اس کے اندر اچھا سا اُبال آئے گا ایک بار اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کے اندر چمت چلا دیں گے کیونکہ سارے مسالے اُبال آنے کے بعد جو ہے اوپر کی طرف آ جاتے ہیں اگر آپ اس کو چمت چلا کر ہلکا سا مکس کر دیں گے تو یہ بہت اچھی ذرا مکس ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے ڈھک دیں گے اور پانی خوشک ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے یہاں پر یہ دیکھئے چاول تقریبا 95% ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں تھوڑا سا الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر خوشبودار گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دیسی گھی جس سے اس کی خوشبو بہت اچھی آ جاتی ہے اور شائننگ بہت اچھی آتی ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالیں گے اورنج فوڈ کلر کو میں نے پانی میں مکس کر کے ایڈ کیا ہے اور ییلو فوڈ کلر کو میں نے دودھ میں مکس کر کے ایڈ کیا ہے تھوڑے سے پودینے کے پتے ڈال دیں گے کھٹی ہوئی ہر میرچ ڈالیں گے تھوڑے سے ٹماتر کے سلائس اور لیمو کے سلائس کو ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے کسی بھی آلمونیوم فوائل سے کور کر دیجئے یا کپڑے سے کور کر دیجئے جیسے بھی آپ کور کر سکتے ہیں اس کو ائر ٹائٹ کر دیں گے اور دم والی فلیم پر ہم نے اس کو رکھنا ہے شروع میں ہم اس کو دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر رکھیں گے تاکہ اچھی سی سٹیم بن جائے اندر اور اس کے بعد ہم اس کو پندرہ منٹ کا دم دیں گے اور پندرہ منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھئے مزے دار سی ہماری خوشبودار سی کھلی کھلی ہیدر آبادی چکن پلاو بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اتنی مزے دار یہ بن کر تیار ہوئی تھی کہ آپ کی سوچ ہے بہت ہی شاندار یہ بنی تھی اور گوشت اس کا اتنا زبردست ٹینڈر اور جوسی بنا تھا ہر نوالے میں جو ہے پلاو کے اور چاولوں کے ہر نوالے کے اندر جو ہے اتنی اچھی خوشبو اور مزے دار یہ ٹینڈر جوسی گوشت کی یہ بریانی بن کر تیار ہوئی تھی آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لے گی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کا چکن اور چاول دیکھئے کتنا کھلا کھلا بن کر تیار ہوا ہے ذائقے میں بہت ہی مزے دار بن کر یہ تیار ہوتی ہے چکن مکنی ہانڈی کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک دم ڈیفرنٹ اور نئے طریقے سے آج میں اس کو بنا کر تیار کروں گی اس چکن مکنی ہانڈی کو جب آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے یا کھلائیں گے تو آپ اس کے ذائقے کے دیوانے ہو جائیں گے بہت ہی مزے دار یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے ریسپی کو فل وچ کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں چکن ہے تو اس ریسپی کو بنانا کبھی مت بھولیے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ ثابت مسالے لیے ہیں جس میں چار سے پانچ میں نے لیے ہیں سابت لال مرچ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سابت دھنیا ون ٹی سپون سابت زیرا اور ون ٹی سپون سابت کالی مرچ اور پانچ سے چھے میں نے سب زلائچیاں لیے ہیں ان سب مسالوں کو ہم سب سے پہلے ڈرائے روست کر لیں گے میڈیم فلیم پر ہم نے چمت چلاتے ہوئے اس کو ڈرائے روست کرنا ہے تاکہ اس کا مویسچر بھی ختم ہو جائے اور ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے ڈرائے روست کرنے سے ہمارے جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے ہم نے مسالوں کو ڈرائے روست کر لینا ہے جیسے ہی اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اور کسی بھی الگ برتن میں اس کو ڈال دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اس کو موٹا موٹا یعنی دردرہ سا پیس لینا ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر تین ٹیبل سپون آئل کے ڈالیں گے اور ون فورت کپ کے قریب میں نے یہاں پر مکھن ایڈ کیا ہے انسالٹڈ مکھن کو پگلنے تک ہم نے گرم کرنا ہے جیسے ہی بٹر جو ہے ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیاز پیسی ہوئی یہ پیاز ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا تھا اور اس کو بغیر پانی ڈالے میں نے اس کو پیس لیا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اب ہم نے پیاز کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کی مٹھاس ختم ہو جائے اور اس کی رو سمیل ختم ہو جائے اور اچھا سا ہمارے پاس اس کا ذائقہ ہے دو سے تین منٹ ہم پیاز کو بھونیں گے اور جہاں پیاز بھون رہی ہے وہاں میں آپ کو یہاں پر دکھاتی ہوں میں نے ایک کلو چکن لیا تھا اور اس چکن کو میں نے دھیر سارے پانی کے اندر ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ اور ون فورت کپ میں نے سرکہ ڈال کر وائٹ ویننگر ڈال کر چکن کو بھگو دیا تھا اس طرح چکن کو بھگونے سے چکن بہت ٹینڈر اور جوسی بن کر تیار ہوتا ہے یہاں پر پیاز اچھے سے بھون گئے ہیں اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کو اٹ کر دیں گے میں نے چکن کو چھان لیا تھا اور پانی سے دھو لیا تھا ایک بار دوبارہ ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اٹ کیا ہے اور حضبت ضرورت نمک اٹ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم نے چکن کو اب اتنا پکانا ہے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو جائے اور یہ ریڈ سے وائٹ پر آ جائے یہ دیکھئے اچھی طریقے سے چکن جب پک جائے گا چار سے پانچ منٹ تک ہم نے چکن کو پکانا ہے اور اس کے بعد یہ جو کٹا ہوا مسالہ ہے جو میں نے ڈرائی روست کر کے رکھا تھا اس کو اٹ کر دیں گے دو سو گرام میرے پاس یہ دہی ہے پھینٹا ہوا دہی ہے اس کو اٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دہی ڈالتے وقت ہم نے چولے کی آنچ کو ہلکا کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پہلے اور پھر سے چولے کی آنچ ہم نے تیز کر دینا ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالیمر چائٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچ کٹی ہوئی ہری مرچ ہے تین عدد ہری مرچیں لیئے تھی تھوڑا سا پانی ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ضرور ایٹ کیجئے گا اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایٹ کر دیں گے اور ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے دہی نے بھی اپنا پانی ریلیز کیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی میں نے اور ایٹ کیا ہے تاکہ چکن کو ہم گلنے کے لیے رکھ سکے اب ہم چکن کو ڈھک کر گلنے تک پکائیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے چکن کو پکا لینا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور یہاں پر چکن اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور تقریباً اس کو بیس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے میں نے اس کو درمیان میں ایک دو بار چیک بھی کیا تھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں فریش کریم یہاں پر فریش کریم اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کے اندر دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بلائی کو پھینٹ کر پھر ایٹ کر دیجئے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے کریم ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا سلکی سمودی سا اس کی گریوی بن رہی ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایٹ کریں گے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کریم ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دو سے تین منٹ پکا لینا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا چکن مکھنی ہانڈی بن کر تیار ہو رہا ہے اب اس کا بہترین سا تڑکہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک فری پین میں دو ٹی سپون انسالٹڈ بٹر ایٹ کیا ہے جیسے ہی بٹر ملٹ ہوگا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کچھ ویجیٹیبلز جس میں میں نے لیا ہے ٹی مارٹر اور سیڈلیسک اس کو کرنے کے بعد میں نے اس کو کیوبز میں گاتا تھا اسی طرح شیملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی اس کو بھی میں نے کیوبز میں گٹ کیا تھا اور جولین کٹی ہوئی ادرک چار ادرد ہری مرچیں ان سب چیزوں کو اس کے اندر ڈالیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے ہائی فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہوگا ساری سبزیوں کا تو ہم اس کو اپنی چکن مکنی ہانڈی کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بہت ہی اچھی خوشبو اور بے حد مزیدار یہ بن کر تیار ہوا ہے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور یہ دیکھئے چکن مکنی ہانڈی بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی ذائقے میں بے حد لا جواب اور بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے اگر آپ کورما وغیرہ سے ہٹ کر کچھ ڈیفرنٹ سا کھانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے آج میں آپ کے ساتھ راجما چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جسے ہم راجما سالٹ بھی بولتے ہیں ریڈ کیڈنی بین سالٹ کی ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی یہ ریسپی ہے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے ایزی لی گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اپنی دعوتوں میں بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہن سکے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول لیا ہے جس کے اندر ہم سالٹ تیار کریں گے ایک کپ میں نے یہاں پر بوائلڈ ریڈ کڈنی بینز لیے ہیں راجمہ ایک کپ ابلے ہوئے چنے سفیز چنے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میں سپرنگ انین کا گرین پارٹ ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹاماتر ہیں جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور کچھ سالات کے پتے ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب تھوڑا سا یہاں پر میں پودینہ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب اور یہاں پر یہ میں ریڈ ییلو اور گرین بیل پیپر ایٹ کر رہی ہوں جسٹ کلر فل بنانے کے لیے آپ صرف گرین بیل پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر فور ٹیبل سپون کیچپ ایٹ کریں گے ٹومیٹو کیچپ اور فور ٹیبل سپون یہاں پر چلی گارلک ساوس ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون بھی میں ایسا پر اویگانو یرفتی ہے میں ایسا ایسا پکیوں کے قریب میں ایسا پر ایسا پکیوں کے قریب میں ایسا پکیوں سے بھی پڑھائی ہے اور تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم یہاں پر میں نے کٹی ہوئی کالی میر چیٹ کی ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے گا اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ کسی بھی اس کو اچھے سے پلٹر میں نکال لیجئے اور سرف کیجئے اپنی دعوتوں میں اور انجوائے کیجئے بہت ہی مزی کی بننے والی یہ سیلڈ ہے آج میں چائے بنانے کی ایک بہت ہی مزیدار اور نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چائے تو آپ روز ہی بناتے ہوں گے اور اس کو مختلف طریقوں سے بناتے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چائے بنانے کی بہت ہی آسان سادہ اور شارٹ کٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں بنایا ہوگا چائے میں ہم صرف ایک انگریڈینٹ شامل کریں گے جس سے ہماری چائے کا مزہ بہت ہی بڑھ جائے گا آئیے اب ہم اپنی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ساؤس پین لے لیا ہے چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پانی آدھا کپ پانی میں ایٹ کروں گی دو کپ چائے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں پانی کو ہم اچھی طرح سے ہائی فلیم پر اوبال آنے دیں گے اچھی طرح سے پانی کو پکا لینا ہے چند سیکنڈ لگتے ہیں کیونکہ پانی بہت تھوڑا سا ہے ایک انچ کا تین ادد سبزی لائچیاں ہیں بہت اچھی خوشبو اور فلیور آتا ہے لائچی ڈالنے سے میں اس کو کھول کر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں آدھا انچ کا تقریباً یہ ادرک کا ٹکڑا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے کوٹ لوں گی آپ چاہیں تو اس کو گریٹ کر سکتے ہیں لیکن کوٹی ہوئی ادرک کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا آتا ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب بنا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب میں یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں چائے کی پتی دو کپ چائے کے لیے میں نے یہاں پر ون اینڈ آ ہاف ٹیبل سپون جو ہے چائے کی پتی کا استعمال کیا ہے لیول کر کے استعمال کریں گے ون اینڈ آ ہاف ٹیبل سپون بہت بھر بھر کے نہیں ڈالنا اب یہاں پر میں ایٹ کروں گی چینی اپنے ذائقے کے مطابق آپ چینی گھڑ یا شکر کو ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو ٹی سپون چینی ایٹ کی ہے دو کپ چائے کے لیے اچھی طرح سے اب ہم نے پتی کے ساتھ پانی کو اچھی طریقے سے پکا لینا ہے یہ تمام چیزوں کا فلیور بھی آ جائے اور پتی بھی پھول جائے اور جتنا بھی پتی کا کلر ہے وہ نکل جائے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے یہاں پر اچھی طریقے سے پتی جو ہے وہ پک رہی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہائی فلیم پر اس کو پکانا ہے اور بہت اچھے طرح سے اس کا کلر جو ہے نکال لینا ہے پتی کا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دودھ دو کپ چائے کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ دودھ کا استعمال کیا ہے ڈیڑھ کپ دودھ ایٹ کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اب ہم نے چائے کو پکانا ہے اس میں صرف ہم نے لاسٹ میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ اس کا ایٹ کرنا ہے جو کہ اس چائے کے ذائقے کو بہت ہی بڑھا دے گا یہ دیکھئے دو سے تین اُبال آنے پر اس طریقے سے آپ نے اس کو پھینٹنا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو پکاتے جانا ہے اب یہاں پر جو سیکرٹ انگریڈینٹ سارے دھابے والے یا ریسٹرنٹ والے جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ملک پاودر لاسٹ میں آپ نے ملک پاودر کا ایک ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اگر آپ دو کپ چائے بنا رہے ہیں تو ایک ٹیبل سپون اگر آپ کم بنا رہے ہیں تو ون ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھی اُبال دینا ہے ملک پاودر ڈالنے کے بعد یہ دیکھئے بہترین سا کلر کریمی سا ٹیکسچر ہماری چائے کا تیار ہو گیا ہے کوئی ہم نے اس کا کیرمل نہیں بنایا کوئی ہم نے اس کے اندر جدو جہد نہیں کی بہت ہی آسان اور شارٹ کٹ ریسپی ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہوتے سے لائک شیئر اور میری چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ